بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاکن سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائی اور ہمیں اس جہان اور اگلے جہان دونوں جہانوں کی نعمتیں دولتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین یہ گئے تھے باہر یہ نیا شاپنگ مال بنا تھا تو وزر کرنے کیلئے گئے تھے کہ کیا کیا ہے یہاں پہ کیا چیزیں مل سکتی ہیں تو ایک اندر انٹر ہوئے دروازے سے تو یہ دیکھیں یہ بچوں کیلئے چیزیں تھی تیڈی بیرز وغیرہ تھے کافی ورائیٹی تھی یہاں پہ یہ وہی جو گھر کا سمان ہوتا ہے دوتھ پیسٹ وغیرہ سابون وغیرہ سب کچھ تھا ایسے مال میں جا کے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا لیں کیا لیں مطلب اتنے وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو خیر جو آپ استعمال کرتے ہیں چیز وہ تو آپ لے سکتے ہیں اگر ویسے آپ کریں کہ کوئی نئی چیز ٹرائے کریں تو سمجھ نہیں آتی تو یہ اچھی چیز ہے جائیں اور چیز اٹھائیں اور بل پے کریں اور واپس آ جائیں آپ کو زیادہ کھپنا نہیں پڑتا یہ جہاں پہ کروکری بھی تھی اچھے برطن تھے یہ اصل میں یہ نیا بنا ہے یہ والے یہ والے اچھے کپ ہیں نیا بنا ہے تو ابھی سب کچھ انہیں ڈسپلی جو کیا ہوا تھا سب کچھ اچھا تھا یہ بچوں کے کھانے کی چیزیں بچوں کے کیا بڑے بھی کھاتے ہیں سنیکس اور چوکلرز بغیرہ کافی ورائیٹی تھی اس میں بھی اور یہ بھی چوکلرز اور پتہ نہیں کیا کیا بچے دیکھ کر تو ایکسائٹر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ایسی چیزوں کو اور یہ دیکھیں یہ بچے لگے ہوئے ہیں گھر سے تو ایسی گئے تھے باہر چکل لگانے لیکن تو پلان نہیں تھا کہ جانا ہے تو خیر چلے گئے تھے تو بچوں کو تھا یہ بھی لینا یہ بھی لینا اور یہ بیکری آئٹم تھی اور یہ فروٹس اور ویجیٹیبلز بھی تھی سب کچھ رکھا ہوا تھا انہوں نے اور یہ مسالے وغیرہ یہ والا ایریہ ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اتنے مسالے ہیں سمجھ نہیں آتی یہ ہنی تھے مختلف کمپنیز کے اور جیم تھے اور کیچوپا مانیز اتنی ہوئی نا برانچ ہیں اور یہ ستون اور مسالے اچار بہت کچھ تھا بہت کچھ تھا تو سمجھ نہیں آتی بندوں کے کون سی لے کون سا نہ لے ذائقہ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا پتا چلے گا اصل میں کہ کیا کیسی چیز ہے یہ اور کیچپ وغیرہ اور یہ لیز یہ بھی اتنے اس پر فلیور ہیں بچے تھے یہ کہ دیکھ کے ایسی چیزوں کو بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو جاتے ہیں یہ شربت وغیرہ اس سائیڈ پہ تھا اور یہ اس طرف آگئے تھے دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ سابون شیمپو کافی چیزیں تھیں اور یہ بیوٹی کے بارے میں لپسٹیکس اور آئی شیڈو نیکپ کا سارا اسمان تھا برینڈ اتنے آگے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کون سے والا ہے کیسا ہے آپ کو ایکسپیرینٹ کرنے سے ہی پتا چلے گا کہ کیا کیسا ہے یوز کرنے سے ہی پتا چلتا ہے اصل میں اب یہ دیکھیں نیل پولیش کتنی زیادہ ہے کتنی زیادہ ہے مختلف کمپنیز کی یہاں پہ تھے موبائلز تھے الیکٹرونک اسمان تھا ووچز تھیں اور یہ پونیز وغیرہ بچیوں کی یہاں پہ تھا بچوں کا سمان اور یہ سلائڈز تھیں چھوٹی چھوٹی گھرہ میں لگانے کیلئے بچوں کے لئے پلی ایریا بنانا ہو تو اس کے لئے اور آمین کو بہت ہو رہا تھا کہ میں لوں سلائڈ کے گھر سے بہت پسند ہے سلائڈ کچھ چیزیں لیں میں خیر بچوں کے لئے چوکلیرز اور ایسی چیزیں ہی لیں تھی کچھ بچوں نے اور تو کچھ ابھی لینا نہیں تھا یہ کیا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہاں سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں کیسا ہے ایک وزرٹ کرنا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے پھر تو وہ تو بندہ ایکسائیٹڈ ہوتا ہی ہے کہ چلیں وزرٹ کرتے ہیں آئیے ہم واپس آ رہے تھے بچے باہر نکل آئے تھے اور یہ افساری کی تیاری ہو رہی تھی آج بنائے تھے ہم نے گھر میں چنہ چاٹ اور اس کے لئے پھلے چنیں بوائل کر لیے تھے اور آلو کر لیے تھے کاٹ کے کلے بلکہ سوری اس کو ساف کیا آلو کو چھیلا تو پھر اس کو مکس کر دیا آلو چنیں ٹوماتر ڈالے تھے اور نمک ڈالا ہے تو اس کے بعد نمک ڈالا نمک ڈالنے کے بعد پیاس کو کر دیا تھا کاٹ کر ٹھنڈے پانی میں ڈیپ کر دیا تھا کوئی کرنچی سا اس کا فیل آئے گا اور یہ چاٹ مسالہ ڈالا تھا چاٹ مسالہ ڈالا اور اس کے ساتھ ہی اور تھوڑا سا ڈالا یہ ٹوٹی بل سپون نطلب ڈالا تھا اور ان کو کر لیا تھا مکس اور اس کے بعد زیرہ لیا تھا زیرہ کو کیا تھا تھوڑا روزٹ تویے پھر روزٹ کرنے کے بعد اس کو کنڈی میں پیس لیا تھا تو پھر ابھی ہاتھوں سے کرش کر کے ذرا ہاتھ اپر اگر ڈال دیا تھا زیرہ بھی چنہ چاٹ بھی بہت اچھی چیز ہے ہیلڈی ہے اس میں پروٹین مل جاتا ہے آپ کو اور اس کو بھی کر دیا ہے مکس اور یہ ریڈ چلی پاؤنڈر ڈالا تھا تھوڑا تھا ہاں تی سپون ڈالا تھا تقریبا اور ریڈ چلی پاؤنڈر ڈالنے کے بعد اس کو کر لیا ہے مکس یہ تو ہر کوئی جانتا ہے چنہ چاٹ بنانا لیکن ہوئی ریڈین دکھانی ہوتی ہے کہ چلیں آج کیا تھا افتارے میں کیا 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 بنایا کیا کھایا اور یہ لیا تھا دہی دہی ڈال دیا تھا گرائنڈر چگ میں اور اس کی بنانی ہے لسی اور اس میں پانی اڈ کر دیا اور اس میں نمک تھوڑا سا ڈالا تھا تھوڑا سا مطلب ہاف ٹی سپون یا ٹی سپون کیونکہ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی لسی بنا رہے ہیں اس کو گرائنڈ کر لیا تھا سمودھ سی لسی بن گئی تھی اور یہ جان میں نکال لی تھی اور آپ کو جتنی پتی اور گرائنڈ چاہیے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھنڈہ پانی ڈال لیں اور لسی تیار ہے یہ پیازوں کو رکھا ہوتا تھا ٹھنڈہ ہونے کے لیے تو وہ ڈال دیئیں اور مکس کر دینا اور دیرچیٹ چنہ ٹارٹ ریڈی ہے جو کہ بہت ایزی ہے اور ما شاء اللہ ماہ رمضان کتنی جلدی سے گزر رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہفتہ دس دن ایسے گزرتے ہیں اور پھر دس دن کے بعد جب دوسرا اشراعت ہے تو وہ بھی بہت تیزی سے اور جب دیسرا اشراعت ہے تو وہ وہ تو بہت ہی تیزی سے گزر جاتا ہے تو یہ اسکنج بھی بنائی تھی ہمارا روزہ روزہ افتاری بہت جلدی جلدی میں ہوا تھا لیٹ ہو گئے تھے تھوڑے تو سب کچھ جلدی جلدی میں کیا تھا اور یہ روزہ کھل چکا تھا یہاں پہ تو یہ فروٹ چڑھ کھا رہے تھے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ہماری افتاری تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی کہ روزہ کھل چکا تھا اور سب دستخان پہ ابھی بیٹھے ہی نہیں تھے اور یہ محمد موسیٰ روٹ چار کھاتے ہوئے بچوں کو خوب انتظار ہوتا ہے کہ کب افتاری کرنی ہے کب سہری کرنی ہے کب افتاری کرنی ہے بس یہ ہی ہوتا ہے پوچھتے رہتے ہیں اور یہ چنہ چارٹ میں کھا رہی تھی روٹ چارٹ کھانے کے بعد نماز پڑھ رہی تھی نماز پڑھنے کے بعد پھر چنہ چارٹ کھائی اور یہ سہری تھی سہری بھی لی تھی روٹی اور دہی دہی میں شکر ڈالی تھی اور ساتھ لوگیہ کا سالن تھا سالن ریتہ بنا لیا تھا کہ دو دن چل جاتا ہے کیونکہ صرف افطاری میں تو کھانا نہیں ہوتا کسی نے سالن روٹی وغیرہ تو یہ سہری میں ہی کھانی ہوتی ہے اور یہ ساتھ میں انڈا بنایا تھا نمکین اچار تھا اور یہ سہری کرتے ہوئے اور سہری کرنے کے بعد پھر قرآن پا کی تلاوت کی سٹا پارہ میں نے شروع کیا تھا وہ پڑھا اس کے بعد نماز پڑھی تسبیحات کی تو اور پھر بچوں کو سکول کے لئے اٹھایا چھے بجے ان کو تیار کیا ان کو ناشتہ دیا اور ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلا سات بج گئے بچے سکول چلے گئے تو اس کے بعد پھر میں لیٹیوں سونے کے لئے تو یہ ہے میری روٹین سہری اور رفتاری کی تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ کی روٹین کیا ہے اور میری میری ویڈیو کو دیکھئے گا ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بتائیے گا میرا ویڈیو صاحب کو کیسے لگتے ہیں اور میرے پیچھے سے بچوں کی آوازیں آتی ہیں اصل میں میں ایک طرف بیٹھتی ہوں ایک کمرے میں لیکن پھر بھی بچے ہیں تو اکثر ہی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں شور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اگنور کر دیجئے گا اس کے لئے معذرہ چاہتی ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ